اسلام علیکم ناظری اس وقت ہم وہان میں موجود ہیں جو کہ سینٹرل چائنہ کا ایک سٹی ہے اور یہ گراؤنڈ زیرو بھی ہے تو جو باتیں میڈیا پر آ رہی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ انہیں صحیح طریقے سے کلیر کیا جائے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت نو ہزار آٹھ سو گیارہ کنفرم کیسز ہیں سسپیکٹڈ پندرہ ہزار دو سو اٹھتیس ہیں جبکہ ڈیٹھ ٹول جو ہے وہ دو سو تیرہ پہ پہنچ چکا ہے تو صرف ہمارا یہاں پر ہم یہاں پر پی ایش ڈی اور ماسٹرز کے سٹوڈنٹ ہیں اور اس وقت یہ میڈیا پہ آنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اگر انڈیا بنگلہ دیش ایجپٹ سودان جیسے ملک اپنے سٹوڈنٹس کو ایویکویٹ کر سکتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کو کیا مسائل ہیں کیا پرابلمز ہیں وہ کیوں نہیں ایویکویٹ کرنا چاہ رہے یا میڈیا پہ بیٹھ کے کیوں غلط بیانی کی جاری ہے کوئی کہتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹس میں آٹھ سو ڈالر ٹرانسفر کر دیئے گئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ جی وہاں پر ہمیں تین وقت کا کھانا مل رہا ہے sorry to say اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے نہ ہمیں کوئی کھانا مل رہا ہے ہم پہلے بھی چائنیز گورنمنٹ ہمیں سکولرشپ دے رہی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کوئی سکولرشپ نہیں مل رہا اور اب بھی ہمیں ان کے پیسوں کی اور اس طرح کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس طرح کی انڈر ڈیویلپ کنٹریز اپنے سٹونٹس کو لی جا سکتی ہیں تو کیا ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں یا ہم ان سے بھی نیچے ہیں تو کائنڈلی ان چیزوں کو درست کیا جائے اب میں اپنے اور سٹونٹس کو بھی دعو دوں گا کہ وہ بھی بتائیں کہ کیا مسائل ہیں سلام علیکم میں نے جو ہے وہ ایمبیسٹی کال کی تھی اور ایمبیسٹی والوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں ابھی تک کوئی وہاں سے پاکستان سے ہمیں کچھ کوئی اس طرح کے حکم نہیں ملا ابھی آرڈر نہیں ملا کہ ہم جو ہے آپ لوگ کو اوائکویٹ کریں اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ہم صرف آپ کو سٹڈی کریں سے ابزرپ کریں کب تک یہ جو کیس ہے چلے گا تو دے آلسو سیڈ می کہ ابھی دس تن ہمیں اور لگیں گے ہم دس تن اور جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ ہم آپ کو اوائکویٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے میرا صرف یہ ہے کہ ابھی تک جتنے بھی سی کنٹریز یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے شروع جب سے یہ شروع ہوا ہے اس کے بعد سے اب تک انہوں نے ابزرپ کر کے اپنے سپورنٹس نکال لیا ہے لیکن ہمارے جو گورنمنٹ ہے اور نے نا صرف ہمیں ڈس اون کیا ہے لائیو ٹی وی پہ بلکہ اس کے علاوہ ہمیں صرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں دو وقت کھانا مل رہا ہے تو میری ان لوگوں سے جن لوگوں نے یہ کہا ہے جن ہمارے پولیٹیشنز یہ کہا ہے کہ ہمیں دو وقت کی روٹی مل رہی ہے تو ان سے ہماری شدر یہ گزارش ہے کہ وہ یہ دو روٹی ہی ہم سے لے لیں ہمیں یہاں سے اوائکویٹ کریں اب میں اپنے دوسرے پہل سے کہتا ہوں میں اپنے مسائل تائیں جو آج کا جو ابھی ہمیں جو ابھی نیوز ملی ہے جو ہماری لیب کی جو بلدنگ ہے اس لیب میں جو چار بندے ہیں جو چائمیز ہیں وہ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں آج کے مطابق آپ یہ بتا دیں اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر یہ ایسے ہی برداشت کرتے رہیں ہم جب تک آہ ہم میں سے کوئی یہاں سے چلنا بسے آپ لوگوں نے کہنا کہ نہیں جی یہاں کیولٹیز ہوں گے تو ہی ہم آپ کو نکالیں گے اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم لوگ اب یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ یہ انتظار کر رہی ہے کہ شاید کوئی پاکستانی جو ہیں کی ڈیٹس ہوں پھر جا کر اس سکرولنگ کے اوپر جا کر دیر وہ دوبارہ سے ہم یہاں سے کیا جائے تو یہ جو حکومت کی غیر سنجیدہ حرکت ہے جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارا اپنا ملک ہے وہ کتنے غلط طریقے سے اور نامناسب طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے تو ہم یہ صرف اپنی حکومت سے مطابع کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالیں ہم لوگ ایک جتنے بھی لوگ ہیں وہ میڈل کلاس فیملی سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ہم لوگ لگجری یا کوئی اس طرح فیملی سے یہاں پر نہیں آکر بیٹھے ہوئے تو کائنڈلی ہماری جو یہ اپیل ہے اس کو سنا جائے اور ہمیں جلد سے جلد ایویکویٹ کیا جائے اس سے پہلے کہ پاکستان کی جو قوم ہے پوری اس کو کچھ نامناسب قسم کی خبریں ملیں کہ یہاں پر اتنے سارے جو سوڈنٹ ہیں وہ چلے گئے ہمیں صرف حکومت کی لفلت کی وجہ سے پلیس سیل بس